پہ یہ کیا تھا سینیما کے تحاس کے سب سے گلت دن فلم ریلیز کر دی لوگ سب سے بڑے تیوہر کو سیلیبریٹ کریں گے پوجا کریں گے یا فلم دیکھیں گے لیکن فینس کو جراسا بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ فینس کو پتا تھا کہ اس فلم میں سلمان خان ہے اور سلمان خان جس ڈیٹ کو بھی فلم دیتے ہیں نا وہ اپنے آپ میں دیوالی جیسی ہو جاتی ہے زیہاں سلمان خان اسٹارر ٹائگر ٹھری فلم دیوالی کے دن ریلیز ہو گئی ہے زیادہ کٹھن لگ رہا ہے تو بھئی جن کو لوجک لوجک کھل لہا ہو نا تو وہ ابھی اس ویڈیو سے کوٹ کر جائے کیونکہ نہیں ملے گا نہ اس فلم میں نہ اس ویڈیو میں کیونکہ کچھ فلمیں ایکسپیرنس کی جاتی ہیں انہیں سولب نہیں کیا جاتا ہے اور آپ مجھے کچھ بھی کہو اس سے پہلے فلم میں سلمان خان کا ایک ڈیالوگ سن لیجئے کہ یہ کہانی میری نہیں ہے آتس رحمان کی ہے تو سروع سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہوئے سسپینس جبردست طریقے سے کریٹ کیا گیا تھا لارڈ عمران حاسمی جی ہاں فلم سے لارڈ عمران حاسمی کا جبردست کمبیک ہو رہا ہے ایک ایسے پاکستانی ایجنٹ کے روپ میں جس نے ہندوستان کو مٹانے کی قسم کھا رکھی ہے دنیا کے نقصے سے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کے نقصے میں آتا ہے جنگل اور جنگل میں رہتا ہے ٹائگر ٹائگر جس سے بہتر اور کوئی جانور سکار نہیں کرتا اب اگر عمران حاسمی کے نام کے آگے کوئی لارڈ لگاتا ہے تو کوئی تو بجے ہوگی سوچئے تو وہ اس لیے کہ یہ بندہ جنگل کا پورا گیم بدلنا چاہتا ہے جس ٹائگر سے ہر کوئی ڈڑتا ہے اس کا ایک خود شکار کرنا چاہتا ہے تو شکار کرنے کے لیے کہا چاہیے بندو گولی یا بڑے بڑے ہتیار جی نہیں گلت سوچ رہے ہو ان سب سے خطرنا دیماغ دماغ سے کیا اس وار لارڈ نے ٹائگر پر وار ہندوستان سے لے کر پاکستان تک جو کوئی بھی ٹائگر پر مرتا تھا اب سب ٹائگر کو اپنی ہاتھوں سے ماننا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ٹی بی پر چلے یہ نیوچ کہ ٹائگر گدار ہے اور دیش کو بیچنا چاہتا ہے لیکن یہ ٹائگر ہیرو سے گدار بنا کیسے؟ یہ جاننے کے لیے تو آپ کو فلم دیکھنے پڑے گی بوس کیونکہ میں سپوائلر ویڈیو نہیں بناتا تو سب سے بڑا سوال جو آپ کے دماغ میں گونج رہا تھا کہ پتھان برچت ٹائگر تیری ویسٹ کون سی ہے؟ تو ایک دم ایمانداری کا جباب دیں تو بھئی پتھان جن دو پیروں پر کھڑی تھی نا ان دونوں پیروں پر لکھا تھا ایکشن ایکشن یعنی دید دنا دن ایکشن ہالیوڈ سٹائل ایکشن سینیما جس میں بی ایف ایکس اور اسٹنٹ دونوں پر پورا دیا گیا تھا جور اور فلم کا لیبل کیا گیا تھا بڑا جس نے انڈین سینیما کا گیم ہی بدل کر رکھ دیا تھا اور ٹائگر تیری کے پاس بھی دو پیر ہیں لیکن اس پر ایک پر لکھا ہے ایکشن تو دوسرے پر لکھا ہے ایموشن زی ہاں ٹائگر ایک اسٹوری ویجڈ ایکشن سینیما ہے صرف اسٹائل ویجڈ ایکشن سینیما نہیں فلم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اس کا ایک پاسٹ کنیکشن بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ٹائگر تیری کی کہانی دیپ ڈیٹیلز میں آتی ہے کل میں علاقہ کے چونکنے والی بات ہے کہ یہ ایسی پہلی سلمان خان کی فلم ہے جو سلمان خان فلم بلکل نہیں ہے زی ہاں اس میں اسٹوری بھی جب اددست ہے یعنی کہ ہیرو کہانی کو نہیں بلکہ کہانی ہیرو کو نچا رہی ہے دیماغ گھومانے والے کافی ٹوشٹ اور سسپینس بیس میں ڈال دیئے گئے ہیں پتھان اور ٹائگر تھی میں بہتر کون ہے اس کا جواب سب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے لیکن جو ایک بات سب میں کومن ہے وہ اے ہے کہ پتھان جس کو پسند آئی ہوگی وہ ٹائگر تھیری کو ڈسلائک کتا ہی نہیں کرے گا یعنی کوئی یہ کہے کہ پتھان تو اچھی لگی تھی لیکن ٹائگر تھیری اچھی نہیں لگی تو بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ پتھان بیکار تھی اور ٹائگر تھیری بڑی ہے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے دونے فلمیں ایک ساتھ ہے ایک جگہ ہے ایک جیسی ہے honestly آنسر میں نے دیا ہے سپائی یونیورس کے سب سے خاص بات اور انٹرسٹنگ بات ایک ہے یہ ہیرو کے نام پر ہمیں بولاتے ہیں لیکن ان کا بلین ہیرو سے زیادہ ایکسپوزر لے جاتا ہے ہیرو سے زیادہ نام کمالے جاتا ہے ایک کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے سننے میں عمران حاسمی کی اس فلم میں ہاتھوں سے لڑنے والا گھیسا پٹا کام نہیں کرتے وہ یہ ڈائلوگ اور دیماغ سی ہیرو کی بینڈ بجاتی ہیں کافی ٹائم بات کوئی ایسا بلین سلمان خان کے اگنشٹ کھڑا ہوگا ہے جو ڈراتا نہیں ہے ڈراتا ہے کل ملا کر کہ عمران کیلی کہہ سکتے کہ کچھ بکت جرور لگا لیکن بندے کو وہ ملا جس کو یہ ڈجرپ کرتا ہے سلمان خان کا کمبیک جس کے سپنی فینس کب سے دیکھ رہے تھے اکدم ہاتھ پیر توڑ بندی اکھائی لیکوپٹر آسمان ہر جگہ صرف ایکشن پیکٹ سلمان ڈیالوگ بالا پارٹ تھوڑا سا بیک ہے لیکن وہ رائٹنگ سیکشن ہی کمی ہے اور سلمان خان پوری کوشش کرتے ہیں ہر سین کو بڑا بنانے کی کل ملا کر کہ اگر سلمان کو ہٹا گا کسی اور ایکٹر کو ٹائگر بنانے کوشش کرو گا تو اکدم سے فلم پٹ جائے گی یعنی کہ سلمان کو ٹائگر کی نہیں نہیں ٹائگر کو سلمان کی ضرورت ہے بس ایک فلم اچھی ہے سلمان اچھی ہے کہانی بھی اچھی ہے لیکن اصلی سپرائز تو کوئی اور ہی نکلا کٹرینا کیا جی ہاں انہوں نے ایسا ایکشن دکھایا کہ بس پھاڑ کر رکھ دیا پردے کو ایکشن سین میں تو پورے تھیٹر کی آگا پھٹی رہ گئیں جیسا کہ میں نے بولا کہ یہ سلمان خان کی ایسی پہلی فلم ہے جو سلمان خان فلم نہیں ہے تو اس کا ایک بڑا ریجن کٹرینا کا 51% رول ہے جی ہاں چوکیمت ہیرو سے زیادہ توبل سین کے چرچے تو پہلے سے ہی ہو رہے تھے لوگ پہلے ہی سے ہی بول رہے تھے کہ صرف اسی لیے جائیں گے تھیٹر لیکن یہ بلکل تاہی ہے کہ جب آپ تھیٹر سے باہر نکلیں گے تو کٹرینا کی تاریف کرنے کے لیے اور بھی کئی بڑا بڑا ریجن آپ کے پاس ہوں گے اور وچی جس کے لیے آپ گھنگھور بچینی دکھا رہے ہیں جی ہاں بالکل ہے فلم میں کیمیو ہاں یار جس کے بارے میں سوچتے ہی دماغ میں صرف ایک ہی نہ مارا آتا کرن ارزن بڑی بات ہے کہ کرن ارزن لوٹ آئے ہیں ہاں اس وار پتھان سے زیادہ کیریکٹر کو موقع دیا گیا ہے فینس کو اپنے فیبریٹ سٹار کو سیلیبرٹ کرنے کا کیمیو بالا سین اور راتگن بالا سین پوری فلم کی ہائی لائٹ ہیں no doubt on it حالانکہ ایکسن سین کہیں کہیں پہ تھوڑا تھنڈے دکھے ہیں پتھان کے کمپیریجن میں تو وہ صرف اسی لیے کہ اسے دار دانہ دنے پتھان میں ایسار کی کو ایک 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 ایکسن کو اتنا بڑا کرنے کا موقع دیا تھا کہ تالیاں اور سیٹیاں رکھی نہیں رہی تھی پورے ٹائم کل ملا کر کے ٹائگر تری بہتر ہے پاس میں سے تری سٹار والی فلم ایکسن بھی دی موشن ہے شروع سے انتر تک انگیجنگ کہانی جس میں دھوکہ سسپنس سپریج سب کچھ ہے یعنی دو گھنٹے کا بھرپور استعمال سلمان خان کا ساندھر کمبیک ان کو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بیلگم کیجئے فالتو کا ہیٹ چھوڑ دیجئے فلم میں پوری طرح سے اپٹ جھوکے گئے ہیں سینیما کو فیسٹیگل بنایا گیا ہے عمران کا کمبیک بھی کم نہیں ہے بینا ایکسن بینا زیادہ جائلوگ مارے صرف لک پہ ہیرو کو کل کرنا کوئی ان سے سیکھ لیے بہت اور کٹرنا کی کیریئر بیسٹ پرفومنس ان کی ایکسن سے تو میں کھلا رہا جاتا ہے دیپکا کی اگینسٹ ان کی سپائی فلم کی بارے میں تو سوچ کری رونگٹے کھڑے ہو جا رہے تھے نیگٹیپس میں بتائیں تو رائٹنگ کو ڈال سکتے ہیں ایکسن سین کو تھوڑا اور ایلیویٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات جو سبھی بول لے ہیں کہ فلم کے اینڈ میں گانا سنتی بھاگ مت آنا گانے کے بعد بہت بہت بڑا سپریج جرور ہے